اسلام علیکم گائز کیا حال چال ہے آپ کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو وائس آور کے بغیر تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ شو کرتی ہوں اگر اس کا ریزلٹ اچھا ہے تو پہلے میں بچوں کو بچوں کی بہت شور کی آواز آ رہی ہوگی میں نے سوچا آج وائس آور کرنے کے بجائے میں ایسے ہی تو جو ہے اپنی آواز کو ریکارٹ کریا جائے تو اس کا ریزلٹ دیکھا جائے کیا ہوگا پیاز بریانی جیسے کہ میں نے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے آپ لوگوں کو بنانا سکھا دی ہوئی ہے لیکن پیاز کیونکہ ایسا ہے تو اس لئے میں نے سوچا میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو دکھا دوں اگر اگزیک کوئنٹیٹی آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ نیچے میری ویڈیو میں جا کے اگزیک کوئنٹیٹی ہے وہ اپنے ساف سے سیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک میجرمنٹ آپ لوگوں کو بتا دی ہے یہاں پہ میں نے پیاز فائی کرنے کے لئے رکھ دی ہے تھے کٹن کر کے اور چکن دھولی ہے آلو بھی ڈالوں گی بریانی میں اگر آپ لوگوں کو کوئنٹیٹی کم لگ رہی ہے تو جرہ بہت ساری چیزیں ہیں گھر میں کھانے کے لئے شیر کورما ہے چنے کی چاٹ ہے دی پھولتیاں ہیں اور کیک ہے نمکو ہے بسکٹس ہیں بہت سارا کچھ ہے اور یہ میری آپ لوگ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ کے پاس اتنی ساری چیزیں کوئنٹیٹی میں ہوں تو آپ چینوں کی جو کوئنٹیٹی ہے اس کو کم کرنے کیونکہ آپ لوگ کے پاس ویرائیٹی بہت ساری ہوگی ویرائیٹی زادہ ہے تو آپ کوئنٹیٹی اس کو لازمی کم کریں ورنہ چیزیں بہت ویسٹ ہوتی ہیں ایر کے دنوں میں اچھا یہ چکن اور آلو میں نے دھول کے واش کر کے لئے کٹنگ کر کے رکھ لئے تھے یہ ایدھر جو ہے یہ میں نے اوپر دھم دینے کے لئے سارا کچھ گنا لیا ہے ایدھر مسالہ جو ہے وہ بلکل ریڈی کر لیا ہے آپ دیکھو دیکھو دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے دہی کی اوپر میں سارا مسالہ ڈال دیا میں نے ابھی میچ نہیں کیا تھا کہ میں آپ لوگ کو ایک دفعہ دکھا دوں اچھا دوسری طرف ٹیماتر جو ہے وہ پڑن ہو چکے ہے لسان ادر جو ہے وہ چاپ پل کے سائد پر ڈال دیا ہے چاول جو ہے وہ بھو دیا ہے برطن تھوڑے بھوتے تو تھوڑ دیا تھے تھوڑے سے وہ ابھی رہ گئے ہیں فیر بارحال تو آج بن رہی ہے یہ بریانی تو جیسے جیسے آگے پروسس چلتا جائے گا میں تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں گی یہ تو نہیں وعدہ کر سکتی کہ پورا دکھاؤں گی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے جناب یہ چھٹنی کے لئے مسالہ تھوڑا سا میں نے رائتہ بنانا تھا تو بجائے یہ کہ میں پوری چھٹنی بنا ہوں میں نے تھوڑا سا چیزیں ڈال دی ہیں پیاز تھوڑا سا ٹیمارٹر دھنیا کو دینہ ہری میں اس کو میں برائن کر کے اس ہی میں دہی ڈال دوں گے تو ساتھی رائتہ میرا جائے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا بس ادھر جو ہے وہ پیاز ہو گئے ہیں سوچریوں کے ٹیمارٹر ڈال دوں آلو اکھارا میں نے ایڈ کیا ہے میں بھول گئی تھی وہ میں نے ایڈ کر دیا اور ادھر جو ہے نا میں نے چاولوں کے لئے پانی کے لئے چیزیں ریڈی کر کے رکھیں ہیں میں نے آپ لوگوں کو سب کو سکھایا پیچھے جا کے ویڈیو دیکھنے میں پاس ٹائم نہیں ہے ابھی بس میں آپ لوگوں کو ہائیلائٹس دکھا رہی ہوں یہ رو بھی ڈائزہ بھی بنتا ماں دیکھ لو سا ٹیمارٹر ڈال دے دیکھو بھئی سب لوگوں کی مسالہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے بابی بابا ماشاء اللہ بولنا بلکل مد بولنا اور چاول جو ہیں وہ میں نے ڈاگ دی ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو اپنا ایکوئریم دکھایا ہے اور ایڈ والے دن میری جو فش ہے اس کا انتقال ہو گئے سب لوگ اندار اللہ پڑ ہو گئی کیونکہ مجھے بہت دکھ ہوئے میری فش کا انتقال ہونے کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہوئے اور ایڈ والے دن نماز پڑھ کے میں آکر ادھر بیٹھی تھی اور جناب فش اوپر تہری پہلے میں سمجھے ایسی تہری ہے لیکن بار میں جانا بہت زرزوہ خیر بارحال اب یہ چاول جو ہے میں نے ڈال دی ہیں مسالہ بلکل ریڈی ہے دیکھ رہے ہو آپ لوگ بس اب دھم دینا ہے صرف بریانی کو لو بھئی دیکھو بلکل دم دینے لگیں تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں دم دینے کے لیے یہ میں نے ڈال دی ہیں چاول یہیں ڈال دیا ہے چاول ٹھیک ہے ایک ہیاری لگائی ہے ساتھ میں ڈال دیا ہے اوپر سے تھنیا ساتھ میں ڈال دیا ہے پیاس کچھی ساتھ میں ڈال دیا ہے ٹاماتر دیکھ رہے ہو ملکل میں ڈال دیا ہے یہ دوز میں کلر گھولا تھا وہ بھی ڈالنے لگیں یہ بھی ہو گیا ہے میں ڈال دیا ہے اور ایک منٹ جو روکے وڑا ڈال دیا ہے پھر دکھاتی ہوں دونوں ہاتھوں سے کام کرنا پڑے گا یہ دیکھو بھئی یہ کیپ روکے وڑا یہ ڈال دیا ہے یہ ڈال دیا ہے بس آپ اس کو دھم دے لے لگیں اور کچھ بھی نہیں کرنا دم دیں گے 5-8 منٹ اور بریانی بلکل ریڈی ہے دیکھ لو بھئی پھر آپ کو کہیں گے کہ میں نے دکھایا نہیں شیر خورمے کو ریفیش کر رہی ہوں تھوڑا سا جو دودھ ہے وہ ڈالے اور ساتھ شیر خورمے میں تھوڑا سوئیاں کم لگ رہی تھی سوئیاں میں دودھ کم لگ رہا تھا تو ادھر سے سوئیاں نکالی ہیں تھوڑا سا دودھ اٹ کی ہے بس اس کو گرم کر لیں گے تو بہت زبردست ذائقہ جانا وہ بن جائے گا لے ہو گئی دیکھو بریانی بلکل ریڈی ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے تھوڑا سا میں اس کو ایسے ہی رکھوں گی ماشاءاللہ کہنا بلکل کسی نے نہیں بھولنا بھئی آج بہت زبردست ٹریجڈی ہو گئی ہے میری ویڈیو کے ساتھ کے ویڈیو یہ میں نے بہت ڈھونڈی ہے میرے گلتی سے جو ہے نا وہ ویڈیو گوگل پلے سٹور میں سے بھی میں نے ڈیلیٹ کر دی تھی یہ بائی چانس کہیں پہ سیف رہ گئی تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ آپ تک پہنچ پا رہی ہے شیر خورمے کا کلر دیکھو جناب کتنا زبردست ڈیکوریٹ ہوا ہے شاباش دینی چاہیے آپ لوگوں کو اس پہ مجھے تو شیر خورمہ بالکل ریڈی ہو گیا تھا چاندی کا ورک لگا دیا تھا ساتھ میں ساتھ میں میں نے دھئی پھلکیاں بنا لی تھی فیکی والی نمکین والی جسے کہتے ہیں وہ بنائی تھی ساتھ میں چینے کی چار تھی میں نے سوچا عید والے دن تو ٹائم نہیں مل پایا تھا اب یہ دوسرے اور دیسے دن دوبارہ دوبارہ بنائی تھی تو دوبارہ سے آپ لوگ کے لیے میں نے ایک ویڈیو اس میں بھی شامل کر دی امید ہے کہ آپ کو میرے چینل پسند آ رہا ہوگا اوکی اللہ